قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا قرآن کی آیات سناؤ یہ میکنٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیج ہوگا اب آجائیے شرک فی صفات لیکن اس شرک فی ذات کے معاملے میں سمجھ لیں کہ یہ بڑا ہی گھرونہ شرک ہے بڑا ہی گندہ شرک ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غزب بڑا بھڑکتا ہے جیسے سورہ مریم کے آخر میں آیا وَقَالُتَّخَضَ الرَّخْمَانُ وَلَدَا ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بھیٹا بنا لیا ہے اور انہوں نے یہ بڑی ہی بھاری بات کی ہے اور ایسی بھاری بات کی ہے کہ آسمان جو ہے اس سے پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین شک ہونے کو ہے مَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّا پہاڑ ایک دماغے سے گر پڑنے کو ہے انداؤ لِرْرَخْمَانِ وَلَدَا کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے اتنی بڑی بات ہے تو ایسا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ذرا اس کی اہمیت کو ذرا جتا رہے ہیں اور اس کی شناعت کو کہ یہ ایسی گستخانہ بات ہے جو تمہارے موں سے نکلتی ہے وَسَّمَاؤُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُوَ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّا اور پہاڑ ایک دماغے کے ساتھ زمین پر کے پڑے ایسی بات ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا غزب بڑکتا ہے اب آجائیے اگلے شرکی تھے